بلکل ہی زیرو انویسمنٹ سے کیسے اس لوف کو بنا سکتی ہیں سانی لکے کو بطر ہے یہ دیکھیں یہ بڑا اگریسیو ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے بچہ بھی نکال رکھا ہے سب سے پہلے آپ نے نوک کرنا ہے نوک کریں گے تو مادی کو پتا چل جائے گا پروگرس چیک کرنے لگے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ تین چکس موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین برز فارمنگ پر انتہائی اہم اور معلومات و ویڈیو لے کر آپ کا بھائی حافظ محمد اکرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ساڑھا سونا دیس پنجاب یوٹیب چینل ناظرین بہت سے لوگ بہت سارے شوک رکھتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے شوک ان کو مصبت نتائج نہیں دیتے لیکن آج میرے ساتھ وہ بھائی موجود ہیں جنہوں نے شوک کیا برز فارمنگ کا اور اس شوک نے ان کو بڑے اچھے نتائج سے دوچار کیا تو بلا تخیر ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے التماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بلکہ ایک ان کو پریس کر لیں تاکہ ہماری کوئی بھی انتہائی اہم اور معلوماتی ویڈیو آپ سے نہ رجائے تو جی چلیں ناظرین ہم فارم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیسے انہوں نے فارم کی سیٹنگ کی ہوئی ہے اور اس میں کیسے برز کے لیے کیجز لگائے ہوئے ہیں اور ان کے لیے اور کتنے اس میں جگہ موجود ہے جو ہم آپ کو دکھائیں گے فرینڈ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ پیجنز کا ہم نے لوفٹ تیار کیا ہے اور یہ اس کو بالکل ہی زیرو انویسمنٹ سے کیسے اس لوفٹ کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو سلیب میں نے بنا رکھی ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ زمین پہ ہم نے مٹی بچھائی اس کی پر میچ لینے کے بعد اور اس کے اوپر لکڑیاں رکھی لکڑیاں رکھنے کے بعد دوبارہ پھر ہم نے اوپر اس کے گارہ لگائی اور گارہ لگانے کے بعد یہ سلیب اس طرح ہم نے بنا لی ہیں اور یہ اس طرح اس کے ہم نے چھے کھانے بنائیں اور اوپر یہ دو کھانوں کا پنجرہ ہم نے اس کے رکھ دیا تو اس پہ ہمارا بالکل بھی کوئی خرچہ نہیں آیا یہ اٹھے گھر پہ پڑی ہوئی تھی گارہ آپ کو فری میں مل جاتی ہے مٹی فری میں مل جاتی ہے اور اس طرح ہم نے اس کے اندر انشاءاللہ یہ کیج بائے کیج اپنے پیجنز کو چھوڑ دینا ہے اور یہ آپ نیچے اس کے دیکھ بھی سکتی ماشاءاللہ ایک جوڑے نے یہاں پہ بریڈ کر رکھی ہے اب اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ یہ ہائی پلائی پیجن ہے یہ سستے پیجن ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے پاس مہنگے پیجنز ہیں ان کے انڈے اٹھا کے ان کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور ان کے انڈے ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے ان کے انڈے سائیڈ پہ کر دیئے اور یہ جو آپ کو ہمارے انڈین لکے کبوتر نظر آ رہے ہیں ان مہنگے کبوتروں کے انڈے اٹھا کے ہم نے ان کے نیچے رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کبوتروں میں ہمارے پاس ادھر بھی ایک کبوتر ہے اور یہ بھی انڈین لکے کبوتر آپ اس کی پاموز چیک کر سکتے ہیں اس کی ٹیل چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے جو پاکستانی لکے کبھتر ہیں یہ دیکھیں یہ بڑا اگریسیو ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے بچہ بھی نکال رکھا ہے ماشاءاللہ ضرور کہیے گا اور اسی طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ بھی ایک پیر موجود ہے اور اس نے بھی ماشاءاللہ بریڈ کر رکھی ہے اس کے نیچے انڈے موجود ہیں ہم اس کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کریں گے یہ نہ ہو کہ انڈے ٹور جائیں اور یہ ہمارے پیجن سے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس پیجن یہ آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا یہ جو آٹھ کھانے کا کیج ہے یہاں پہ ایک بات آپ نوٹ کریں کہ میں نے بوکس بھی لگا رکھا ہے اور مٹکی بھی لگا رکھے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بچے یہاں سے آٹھ سے دس دن کے بارہ دن کے ہو جاتے ہیں ہم ان بچوں کو بوکس کے اندر سے اٹھا کے مٹکی کے اندر رکھ دیتے ہیں جہاں پہ میل اور پی میل دونوں ان کو فیڈ بھی کرواتے ہیں اور اسی دوران یہ جو پیر ہے یہ دوبارہ سے اس بوکس کے اندر انڈے دے دیتا ہے اسی طرح یہ آپ دیکھیں یہ ہم نے ہر کھانے میں اسی طرح لگا رکھے ہیں اور یہاں پہ ہم نے لب بٹ رکھ رکھے ہیں جو کہ بوکس کے اندر موجود ہیں ابھی آپ کو ان کی تھوڑی سی پروگرس بھی نوک کرنا ہے نوک کریں گے تو مادی کو بٹا چل جائے گا یہ پروگرس چیک کرنے لگے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ تین چکس موجود ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ ہلکا سا نوک کریں گے مادی کو بٹا چل جائے گا کہ یہ چیک کرنے لگے ہیں اور پھر وہ ڈسٹرپ نہیں ہوگی یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں اور ابھی انڈے بھی موجود ہیں انشاءاللہ ان انڈوں سے بھی بچے نکلیں گے اب ماشاءاللہ میں آپ کو اور بوکس دکھاتا ہوں جہاں پہ بچے بھی آئے ہوئے ہیں اور ابھی انڈے بھی موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ بچے بھی آگئے ہیں اور انڈے بھی موجود ہیں اور یہ سارے ہی انڈے ماشاءاللہ فرٹائل ہیں اور انشاءاللہ ان کے اندر سے بھی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہاں پہ ایک پیر نے بیڑ کر رکھی ہے اور دیکھیں اس کے اندر چار بچے موجود ہیں اور فیمیل بھی بٹکی کے اندر موجود ہے یہ دیکھیں یہ ریڈ آئی بچے ہیں ایک دو ریڈ آئی بچے ہیں اور باقی بلیک آئی بچے ہیں یہ دیکھیں فیمیل باہر آنا چاہ رہی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ جتنے ہمارے پیر موجود ہیں بجیز کے ان بجیز میں جب بچے نکالے ہوتے ہیں وہ بچے سیلف ہو جاتے ہیں خود سے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں تو ہم ان بچوں کو یہاں پہ شیفٹ کر دیتے ہیں تو سب سے بڑی بات آپ دیکھیں لب بڑھ ہے کبوتر ہیں کوئی بھی پرندے ہیں ان سب میں جو سب سے فاسٹ بریڈ ہے وہ بجیز کی ہوتی ہے اور بجیز بہت کم ایج میں مطلب اڈائی سے تین ماہ ان کی ایج ہوتی ہے اور یہ ان کے بچے جو ہیں بڑے ہو کے خود سے انڈے بچے دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ بارہ پیس ہیں اور بارہ میں سے پانچ جوڑے ماشاءاللہ بریڈ کر چکے ان کے اندر ہلے موجود ہیں اسی طرح ہم نے یہاں پہ ان کو الگ کیا اور اس کے بعد ہمارے پاس جو کلچ آیا یہ دیکھ سکتے ہیں اتنے پیس ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پہ اور ان سے بھی زیادہ پیس ہم یہاں سے سیل آؤٹ بھی کر چکے ہیں تو اب آپ کو دکھاتے ہیں ہماری جو فنچز ہیں وہ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ فنچز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں باقی فنچز اپنے اپنے مٹکیوں میں موجود ہیں اور مٹکیاں کسی ساب سے لگانی ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیں اس طرح مٹکیاں لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو مٹکیوں کو پھر ڈھکنے ڈھکن نہیں رکھنے پڑتے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان کے اندر ان کی بریڈ بہت اچھی آتی ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں جی ہمارے چائنا ڈب کے جو پیس ہیں چائنا ڈب کے یہاں پہ ہم نے پانچ پیس چھوڑ رکھی ہیں دو جوڑے ہیں اور ایک نارین میں فالتو اضافی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے انڈے دیئے تھے یہ ایک جوڑا ہے اور اسی طرح یہاں پہ آپ کو ایک اور جوڑا نظر آ رہا ہے ان کے لئے میں نے چھننیاں بھی یہاں پہ لگا رکھی ہیں اور انہوں نے وہاں پہ ایکس وغیرہ بھی لے کر رکھی ہیں اسی طرح جو شاندار پروگرس ہے وہ ہے ہمارے کھمروں کی یہ پائیڈ کھمرہ ہے جو انڈے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور یہ اوپر جو ہے یہ ریڈ کھمرہ ہے وہ فی میل ہے اور یہ میل ہے انہوں نے بھی ماشاءاللہ انڈے دے رکھے ہیں اور اس طرف آپ دیکھیں یہاں پہ جو ریڈ ہے اور یہ پائیڈ کھمرہ ہے انہوں نے بھی ماشاءاللہ یہاں پہ انڈے دے رکھے ہیں اور اس کے علاوہ کھمروں کو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ جو کھمرے موجود ہیں ایک یہ اور ایک یہ نیچے بیٹھا ہوا یہ بچے ہیں اور یہ اس ٹک پہ اور اوپر جو ہے یہ پیر ہے انہوں نے ماشاءاللہ دوبارہ سے بریڈ کر کے اور بچہ نکال رکھا ہے اور اس طرح ماشاءاللہ ان کی پروگرس بہت اچھی جا رہی ہے اور ان کے کافی چکس میں سیل بھی کر چکا ہوں اور یہ جو چکس ہیں یہ بھی فور سیل ہیں اور ابھی جو یہاں پہ انشاءاللہ بچے نکلیں گے خمروں کے چائنہ ڈب کے وہ بھی فور سیل ہوں گے اور بجیز کے یہ جتنے پیس ہیں یہ بھی سارے فور سیل ہیں کیونکہ الحمدللہ میرے پاس تو برڈز آتے ہی رہتے ہیں ابھی بھی بچے آپ نے دیکھا پروگرس ان کے اندر موجود ہیں جیسے ہی وہ چکس مٹکیوں سے باہر آئیں گے سیل ف ہوں گے تو وہ بھی فور سیل ہوں گے اور یہ چکس بھی فور سیل ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پنجرہ میں نے خود بنایا ہے یہ مجھے تقریباً تین ہزار کے راؤنڈ بارٹ پڑا اور اگر ایسا پنجرہ آپ کسی دکان والے سے بنوائیں گے تو وہ آٹھ سے دس ہزار لے گا اور یہ مجھے تین سے ساڑھے تین ہزار میں پڑا ہے تو اس طرح کا ایزیلی پنجرہ آپ اپنے گھردے بھی بنا سکتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی میں نے پنجرہ خود ہی بنایا ہے جس میں ابھی ہم نے آپ کو چائنہ ڈب اور کمرے دکھائے ہیں یہاں پہ اس چھوٹے سے روم کے اندر جی ہاں اس چھوٹے سے روم کے اندر جتنے کیجز آپ دیکھ رہے ہیں اتنے ہی کیجز اس کے اندر اور آ سکتے ہیں اس دیوار کے ساتھ آٹھ کھانوں کا جو کیج ہے اس کو رکھا جا سکتا ہے بارہ کھانوں کا جو کیج ہے اس کو بھی رکھا جا سکتا ہے اور یہاں پہ یہ جو جگہ ساری موجود ہے یہاں پہ بھی ہم خود سے کیجز بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح کا یہ جو کیج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا جو کیج آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کا کیج آپ اس میں پیر بائی پیر بھی اس کو ہینگ کر سکتے ہیں وال کے ساتھ اور اس دیوار کے ساتھ ہینگ کرنے کے بعد اس میں آپ پیر بائی پیر اوپر سے اور نیچے سے یہاں اس کی دو تین روز آ سکتی ہیں اور ایزی لی اس چھوٹے سے کمرے کے اندر ایک دس بائی بارہ کا جو روم ہے اس کے اندر ایزی لی آپ سو پیر رکھ سکتے ہیں سو پیر مطلب دو سو پیس رکھ سکتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام ورحمت اللہ بھائی جن آپ کا نام کیا ہے جی میرے نام راو محمد رزوان ہے اور میں فرید نگر پاک پتر میں رہتا ہوں آپ کی کولیفکیشن کیا ہے جی میں نے ایم اے اردو کر رکھا ہے اور اس کے ساتھ میں نے بی ایڈ بھی کر رکھا ہے سر سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں فارم کتنی انویسٹ میں تیار کیا ہے اور کتنی جگہ پہ یہ فارم ہے اور اس میں کتنے جانوروں کی گنجائش ہے میں نے یہ جو فارم بنا رکھا ہے اس میں میں نے یہ ایک کمرے کے اندر بنا رکھا ہے روم کے اندر بنا رکھا ہے جس کا سائز تقریباً بارہ بائے دس ہے اور اس کے اندر میں نے مختلف کیج رکھ رکھے ہیں جن میں آٹھ خانوں کا کیج بھی ہے اور چار خانوں کا کیج ہے اور ایک پانچ خانوں کا کیج ہے اس کے علاوہ کچھ برز میں نے روم کے اندر اوپن لی بھی چھوڑ رکھے ہیں اور اس پہ میں نے تقریباً تیس ہزار کے قریب میں نے خرچ کر رکھے ہیں اور اس میں مطلب پنجرے بھی شامل ہیں تیس سے پینتیس ہزار کے قریب آیا ہے اور سر بہت سارے لوگ جیسے فارم بنانے کا آپ نے بڑا اچھا ہمیں ایک نسخہ بتا دیا اور جگہ کا پورا آپ نے اسٹیومیٹ بتا دیا اس کے ساتھ آپ یہ بھی بتائیں کہ بہت سارے لوگ فارمنگ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑا ٹائم صرف ہوتا ہے تو آپ ان کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اور کیا کام کرتے ہیں اگر کسی کو بڑڈز کا شوک ہو تو وہ ٹائم اس کے لیے ایشو نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ کوئی اگر مسروف بھی ہے دیکھیں جس طرح میری گورنمنٹ جاب ہے اور میں نے دفتر میں جانا ہوتا تو میں دفتر جانے سے پہلے پہلے مجھے تیس منٹ بھی نہیں لگتے اور میں اپنے سو سے زیادہ بڑڈز کی دیکھ بال کر لیتا ہوں اس دوران میں ان کا پانی بھی چینج کر دیتا ہوں ان کی خوراک بھی چینج کر دیتا ہوں اور ویکلی میں ان کے جو برتن وغیرہ ہیں یا روم کی صفائی ہے وہ میں ویکلی ویسس پہ کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ جو میں ان کو خوراکیں دیتا ہوں اس میں سر فیرست باجرہ ہے کنگلی چینہ کھرتم کے بیج بھنگ کے بیج اور اسی طرح گرین فوڈ میں اس کو لوسن پالک میتھی کے بیج اور اسی طرح سوفٹ ہوت میں ان کو ابلے ہوئے چاول بیگی ہوئی گندم اور اسی طرح جو مختلف سبزیاں ہیں وہ میں ان کو پروائیڈ کرتا ہوں جی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی انفرمیٹک ویڈیو مزید معلومات اور انفرمیشن کے لیے اگر کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو کیجز لگانے اور فارم کی سیٹنگ اور اس کے خرچے کے والے سے تو وہ ہم نے راو صاحب کا نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ ان سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی معلومات آپ کو چاہیے تو آپ ان سے لے سکتے ہیں اگر آپ بھی اپنے فارم کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ بھی جلدی سے جلدی کمنٹ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیتی اجازت پھر ملیں گے اچھی اور انفرمیٹک ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ